ہائی ایمریون نمشکار ویلکم بیک ٹو مائی چینل حریدوار فیملی ولوگز کیسے ہیں آپ سب آشا کرتی ہوں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے صبح کا ٹائم ہے پوجہ ہو چکی ہے اور پوجہ کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے چائے کا تو یہاں پہ چائے بن رہی ہے میرے اور ان کے دونوں کے لئے چائے بن رہی ہے اور چائے انہوں نے برنے کے لئے رکھ دی تھی میں پوجہ کر رہی تھی تو جب تک میری پوجہ کمپلیٹ ہوئی ہے چائے ہماری بن چکی ہے اب میں چھان لوں گی تو ان کی تو میں نے فیکے نکال دی ہے اور پھر اپنے میں میں نے چینی ڈال لیا ہے ہمیسے ایسے ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فیکے لیں گے تو میں بھی فیکے لوں گی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے میں اپنے میں چینی ڈال لیتی ہوں جتنی بھی مجھے چاہیے پھر کھانا بنانا شروع کریں گے ان کے لئے لنچ بنانا شروع کریں گے تو لنچ بنانے کے لئے میں کچن میں آئی ہوں اور یہاں پہ کڑھائی چڑھائی ہے اوائل گرم ہونے کے بعد اس میں ہینگ ڈال دیا ہے جیرہ ڈال دیا ہے اور پیاج اور لیسن ڈال دیا ہے مطلب پیاج ڈالیا ہے ابھی لیسن ابھی ڈالوں گی تھوڑا سا پیاج پھننے کے بعد اور آج میری چوپنگ ساسا چل رہی ہے پہلے میں نے کچھ بھی چوپ کر کے نہیں رکھا تھا کتنا ٹائم نہیں تھا لیٹ ہو گئی تھی تھوڑا سا اور آج یہ لنچ ساتھ ہی لے کے جائیں گے اور لیسن بھی میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ ساسا چوپ کر کے اور آج آپ کو تھوڑی سی آواز آ سکتی ہے کیونکہ گھر میں کام چل رہا ہے جب میں یہ بوئیس آور کر رہی ہوں ایک ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو گیس کی پائپ لائن لگ رہی ہے نا گھروں میں تو وہ ہمارے گھر میں کام چل رہا ہے تو اس لئے آپ کو آواز آ سکتی ہے اور میں نے ہاری مرچ بھی ساتھ ساتھی اس میں چوپ کر کے ڈال دی ہے پیاج ہونے کے بعد اور پھر اس میں سوکے مسالے بھی ایٹ کر دی ہیں جیسے کی دھنیا پاورڈر لال مرچ پاورڈر اور حلدی پاورڈر لال مرچ کمی ڈالیا کلر والی آج مرچ میں نے نہیں ڈالی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہی ٹاماٹر چوپ کر کے ڈال دی ہیں دو ٹاماٹر لیے ہیں جن کو رفلی ہی چوپ کیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کٹے ہیں اور بس اچھے سے مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ساتھ میں ہی میں نے آلو اور مٹر ڈال دی ہیں اور سبجی چھونک دی ہے اور ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیا بن رہا ہے آج پتہ گو بھی کی سبجی بن رہی ہے وہ میرے سٹائل میں جیسے میں بناتی ہوں تو آلو مٹر اور جو ہے ٹاماٹر میں نے ساتھ ساتھ ہی اڑ کر دی ہیں کیونکہ آلو مٹر گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پتہ گو بھی جو ہے وہ جلدی گل جاتی ہے نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ان کو میں ساپٹ ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی میڈیوم آج کر دی ہے کیونکہ پانی سبجی میں نہیں جائے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پتہ گو بھی ہے جو وہ میں ساتھ ساتھ ہی چھوڑ کر رہی ہوں پہلے ہی اچھے سے واش کر کے رکھتی تھی اور واش کرتی ہوں تو میں اس کے اوپر کے جو پتے ہیں ایک دو لیئر وہ اتار کے چھوڑ دیتی ہوں مطلب ان کو ہٹا دیتی ہوں پھر نیچے کی جو ہے ہماری کلین پتہ گو بھی رہ جاتی ہے اور دیکھئے بہت ہی بارک سی پتہ گو بھی میں نے ساتھ ساتھ چھوڑ کر لی ہے اور زیادہ تر صبح کے ٹائم چوپنگ جو میری ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ پہلے میں ساری تیاری کر کے رکھوں کبھی کبھی مل جاتا ہے اگر یہ لنچ لے کے نہیں جاتے آرام سے میں لنچ بناتی ہوں تو آج یہ لے کے جانے والے ہیں ساتھ ساتھی اور اب میں اس میں ایک بار چلانے کے بعد یہ پتہ گو بھی اٹ کر دوں گی اور اس کو بھی مکس کر دوں گی پتہ گو بھی کئی لوگ آلو کے بناتے ہیں لیکن میں آلو ڈالتی ہوں کیونکہ میرے بچے پتہ گو بھی اس طرح نہیں کھائیں گے کھالی آلو شرے تو بالکل آلو آلو ہی نکال کے کھائے گا تو اس لیے مجھے آلو ڈالنے پڑتے ہیں اور مٹر ٹماٹر سے تو خیر پتہ گو بھی کی سبجی بنتی ہی ہے تو اس لیے میں آلو ڈالتی ہوں آج بہت ہی لوکر رکھی تھی میں نے کیونکہ پانی میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا ہے سبجی میں اور یہاں پہ میں ڈال چڑھا رہی ہوں تو ڈال اور سبجی دونوں ہی ان کے لنچ کے لیے بن رہی ہے مطلب سبجی تو خیر بریک فرسٹ میں سب ہی لیں گے سبجی ہمارے یہاں بریک فرسٹ میں جادہ تر بنتی ہے چاہے اوفیسین نہ بھی جائیں کیونکہ پاپا ہیوی بریک فرسٹ کرتے ہیں اور پہلے سے یہ عادت ہے کہ سبجی صبح ہی بنتی ہے تو میں ڈال بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں ویسے تو سبجی کے ساتھ یہ کھالی دہی سے بھی لنچ لے کے چلے جاتے ہیں لیکن آج کل دہی نہیں لے رہے ہیں تو اس لئے ڈال بھی بنا رہی ہوں اور سبجی بھی اور بس ڈال میں نے چڑھا دی ہے نمہ خلدی ڈال دیا ہے دو سٹے میں ڈال ہو جائے گی اور یہاں پہ سبجی کو بیچ بیچ میں میں چلا رہی ہوں اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی جو ہے پتہ گوبی نے ریلیز کر دیا ہے پتہ گوبی بہت زیادہ پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی بس تھوڑا سب پہلے آج کا دھیان رکھیں کہ کہیں سبجی شروع شروع میں جل نہ جائے اور سبجی ہماری گل چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ اور اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس سبجی کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت ہی جلدی سبجی بن جاتی ہے اگر آلو اور مطر ہم تھوڑے سے پہلے پکا لیتے ہیں اور بس سا سا دھرہ دنیا ڈال دیا ہے بلکل ایک دم فریس ہے جو کی پیچھے سے میں اپنے گارڈن سے ہی توڑ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی فریس سا ہے تو دیکھئے سبجی کتنی جھٹ پٹسی اور بہت ہی ٹیسٹی سی یہ سبجی تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ اب میں تیاری کر رہی ہوں دال کے تڑکے کی تو ہلکا سا میں نے گھی لیا ہے بہت ہی تھوڑی سی دال بنائی ہے اور تھوڑی سی ہی تھوڑا سا ہی تڑکہ لگاؤں گی اور جیرہ ڈال دیا ہے ہنگ ڈال دیا ہے تو سمپل تڑکے کی ہنگ جیرے والی یہ دال بنا رہی ہوں ان کے لیے اور بس تھوڑی سی لال مش ڈال دیا ہے تو دال کا تڑکہ بھی ہو گیا ہے تیار اور تیاری میں نے پوری کر کے رکھی ہے آپ کو جو ہے فیلا فیلا کوب دکھائی دے رہا ہوگا تو دیکھئے دال بھی بہت ہی اچھی سی بن گئی ہے اور یہاں پہ میں ان کے لیے فلکے سیکھنے لگی ہوں تو یہ ہمارا لنچ ہوگا آج کا بریک فایسٹ تو خیر ہے ہی تو بریک فایسٹ الگ ہوتا ہے اور پھر لنچ کے لیے جو ہے دال بھی بن گئی سبجی بھی بن گئی اور دہی تو یہ بچوں کا لنچ ہوگا اور ان کا میں نے پیک کر کے دے دیا ہے تو آئیے آپ لوگ بھی لنچ کر لیجئے اور تھوڑا سا جلدی ہے مطلب صبح کا ٹائم میں آپ بولیں گے سبجی بھی لنچ کون کرتا ہے لیکن میرے گھر میں اس طرح سے الٹا پلٹا ہوتا ہے تو بس یہی آج ہمارا لنچ رہنے والا ہے حالکہ ابھی دہی وغیرہ نہیں لیں گے اور دال بھی سبجی بھی کوئی نہیں لے گا لیکن میں نے اپنی تھالی جو ہے آپ کو لگا کے دکھائی ہے تو یہاں پہ کھانا پینا ہو گیا ہے سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے برطن بھی میں نے کر دیئے ہیں اور اب لاشٹ بچا ہے کچن کے کلیننگ اور تھوڑی سی کلیننگ آج میں ویکلی بیس پہ کر رہی ہوں جیسے ویک میں تھوڑا سا جو کبر وغیرہ ہے بہت زیادہ چپ چپے سے ہونے لگتے ہیں پراتھے وغیرہ بنتے ہیں وال کا کام ہوتا ہے کچن میں تو بس آج وہی میری جو ہے کلیننگ چل رہی ہے اور گرم پانی کر کے رکھا ہے تو گرم پانی گرم پانی کا جو ہے میں نے کپڑا نہیں چوڑ لیا ہے کوٹن کا بہت اچھے سے اور اسی سے میں اپنے آج کبر ساپ کروں گے کیونکہ میرے جو کبر ہیں یہ فائبر کے ہیں تو ان پہ گیلا کپڑا آرام سے لگ جاتا ہے اور بہت ہی اچھے یہ چمک جائیں گے اور یہاں پہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا اوپر تک اور کیمرہ میں نے اوپر نہیں کیا جیسے رکھا تھا بس ایسے ہی رکھا ہے تو یہ بڑی سی پٹری مانگوائی ہے میں نے شری سے اور یہ میں شوپ میں رکھتی ہوں جیسے ہی اوپر سے کپڑے وگرہ اتارتی ہوں تو اس پہ چڑھ کے اتارتی ہوں اسی طرح سے اور مائن مت کریے گا کیونکہ میں شوج لے کے اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں تو یہ میں نے اسی طرح سے بنا رکھی ہے شوپ میں بھی میں ایسے اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہوں تو وہ میں نے مانگوائی تھی اور یہاں سے میں اس پہ کھڑیوں کے اچھے سے جو ہے میری چمنی پہ بھی میرا ہاتھ چلا جاتا ہے اور کبڑ پہ بھی اچھے سے تو بس یہ میری آج کی جو ہے کلیننگ چل رہی ہے یہاں پہ نیچے کے کبڑ بھی میں پورے اسی طرح سے گرم پانی کے کپڑے سے نیچھوڑنی چھوڑ کے اچھے سے کلین کروں گی اور آپ چاہیے تو تھوڑا سا سرف ڈال سکتے ہیں یا جو ہے ہمارا کچن میں ڈش واسپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بلکہ سمپل پانی سے میں کر رہی ہوں پھر اس کے اوپر ایسا ہے کہ ایک اور کپڑا لگانا پڑے گا تو یہ بار میں میرا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو کچن کا تو میرا کام ہو گیا ہے اور فریج بھی مجھے ایسے ہی جو ویک میں ایک بار کرتی ہوں وہ ہی کر رہی ہوں فریج میں بھی میں نے گرم پانی لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڑا ڈالا ہے بیکنگ سوڑے سے جو فریج میں سمیل وغیرہ ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ایک ویک میں یا دستین میں جیسے بھی آپ کا ٹائم لگے یا جیسے بھی آپ کا فریج گندہ ہو تو ایک بار بیکنگ سوڑا ڈال لے گرم پانی کے اندر اور پھر کپڑے سے مطلب کوٹن کا کپڑا نچوڑ نچوڑ کے اپنے فریج کو اچھے سے ساف کریں اس سے جو بھی سمیل فریج میں ہوتی ہے کسی چیز کی ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور سردی میں کبھی ہم فریج تھوڑا بوتیا بند کر دیتے ہیں یا کم چلاتے ہیں تو مطلب اس حساب سے تھوڑی سی سمیل ہونے لگتی ہے تو بس اسی طرح سے میں سامان اٹاٹا کے سامان باہر نہیں نکالا ہے پورا ڈیپ کلیننگ نہیں کر رہی ہوں لیکن فریج کی جو ہے سیلف وغیرہ اچھے سے میں ساف کر رہی ہوں میٹ پڑے ہوئی ہے میری فریج کی سیلف کے اوپر تو وہ گندی نہیں تھی میں نے کپڑے سے ہی ساف کر دیا ہے باہر نہیں نکالی ہے اور بس ایسے ہی بیکنگ سوڑا والے پانی میں کپڑا نیچوڑ کے اچھے سے میں نے باہر سے بھی فریج ایسی کلین کر دیا ہے لیکن باہر اس کے اوپر میں ایک بار سوکھا کپڑا اچھے سے لگا دوں گی سوکھے کپڑے سے پھر یہ ہے کہ کوئی داگ بغیرہ نہیں رہے گا اور کپڑا میں نے کچھن کا لگ لیا تھا فریج کا لگ لیا ہے کیونکہ کچھن میں تھوڑا سا جو ہے کپڑے بغیرہ کیے تھے تو ایک ہی کپڑے سے نہیں کیا ہے تو کئی بار نہ پھر ہوتا ہے کومنٹ آئیں گے کہ ایک ہی کپڑے سے سب کچھ کر دیا تو ایسا نہیں ہے اور میں جیدہ تر جو کچھن کے کپڑے ہیں وہ کوٹن کے ہی بنا کے گھر میں ہی رکھتی ہوں سلائی مسین سے کپڑا کٹ لیتی ہوں اور پھر اس کو جو ہے فولڈ کر دیتی ہوں سائیڈ سائیڈ اس کی کناری تو بس سوکہ کپڑا بھی میں نے فریج کے اوپر لگا دیا اچھے سے تو فریج بھی میرا جو ہے کلین ہو گیا ہے اور لاسٹ میں سنگ کا ایریہ بچہ تھا وہ بھی میں نے کلین کر دیا ہے برطن پہلے ہی میں نے کر کے ایک سائیڈ کر دی یہ تھے سارے اور بس برطن کا تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے سلائب کے اوپر رکھنے پڑتے ہیں کوئی اس طرح کا سٹینڈ ریک وغیرہ نہیں ہے جس میں میں گلے برطن ساپ کر کے لگا سکوں اور اب اتنی جگہ بھی مجھے یہاں پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ یہاں پہ میرا آرو ہے تو چلیے یہ کام تو کمپلیٹ ہو گیا ہیلو ہان جی کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کام میرا ختم ہو چکا ہے میں بیٹھ گئی ہوں دھوپ میں تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آج نکلی ہے اچھی سی دھوپ بہتی بڑی آسی دھوپ نکلی ہے کل بھی نکلی تھی آج بھی نکلی ہے لیکن کل مجھے دھوپ پہ بیٹھنا نہیں ملا تھا اور آج میں دھوپ میں جلدی ہی بیٹھ چکی ہوں بس دھوپ ابھی ابھی یہاں پہ آئی ہے اور کام میرا ختم ہو گیا تھا ساڑھے بارہ پہ اور اس ٹائم ڈیڑھ بج رہا ہے تو ڈیڑھ بجے کے آس پاس یہاں پہ دھوپ آتی ہے بہار مطلب گھر کے بیک سائیڈ میں فرنٹ میں تو جلدی آ جاتی ہے لیکن بیک میں دیر سے آتی ہے تو بس یہاں پہ میں بیٹھی ہوں اپنا چھوٹا سا فولڈنگ ڈال کے جو کی میرا گرمی میں بھی پرمنیٹ رہتا ہے اور اب یہاں پہ دھوپ آنے لگیا تو یہاں پہ یار ہونے کے بات دھوڑے دیر میں اندر بیٹھی رہی کیونکہ یہاں پہ دھوپ اتنی نہیں آئے تھی جب تک اور ویسے چھا میں بیٹھنا بہت مسکل بات ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میرے اوپر کپڑے پڑے ہیں اور انہی کی چھایا میں میں نے اپنا جو ہے فیس کر رکھا ہے جس سے چوند نہ لگے سورج کی پھر آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگے گا یہاں پہ مجھے کی میں کتنی دکھ رہی ہوں کیمرے میں یہاں پہ دھوپ میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن کلپ چل رہی ہے ویڈیو چل رہی ہے مجھے پتہ ہے تو بس اور ادھر ادھر کی آپ کو آواز بھی آئے گی پر چلیئے آج تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجے گا کیونکہ میرا من ہو رہا ہے دھوپ میں بیٹھنے کا اندر بلکل بھی من نہیں کر بیٹھنے کا اور اندر میرا کام پڑھا ہوا ہے کپڑے مجھے سنگھوانے ہیں بہت سارے فولڈ بھی کرنے ہیں پر بس وہ میں ویڈیو میں لیکن پہلے تو آپ چڑھی آواز سن لیجے کتے پیاری پیاری سی آواز ہے چڑھی جانے کا نام نہیں لے چھوٹی چڑھی ساردی میں اتنا محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ بہار نہیں آتے پرمانینٹ آتی گرمی یا ساردی تو بس بچے اندر ہی بیٹے آئیں شریعانچ تو آج چل رہی تھی کافی دیر تک میٹنگ کیا اس کا پروگرام تھا کیا تھا سکول میں تو بندھن کے پوری یونیفورم پین سب تیار تھا ٹائی وائی لگا کے تو وہ میں نے ویڈیو میں نہیں دکھا تو وہ ہی دن بھائی آج میرا لنچ وغیرہ سب صبح بن گیا تو اب مجھے کچھ نہیں کرنا ڈیڑھ بج رہا آئے ابھی بچوں کو بھوک نہیں ہے اگر ان کو بھوک ہوگی تو میں جو ہے ان کے لئے روٹی سیکھ دوں گی یا پھر دال لکھی سب جو چاول بنا دوں جوانہ میں ساتھی لے جاؤں گا صبح ہی تیار کر دے سارا کچھ اور میں آج بائک سے جانے مالا ہوں تو اب دھوپ ہوگی آگیا گیا بائک سے بھی چلے جاتے ہیں سردی میں جو ایسے دھوپ میں بیٹھ کے میرے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں ویڈیو نہیں بناتی تھی اور ٹائم تھوڑا سا زیادہ ملتا تھا دیکھئے کچھ بھی کام کرتے ہم تو ٹائم تو تھوڑا سا زیادہ جات ہی ہے اون لائن کا میں کام بھی نہیں کرتی تھی بیجنس جو میرا ہے آن لائن نہیں تھا صرف خالی شوپ تھی اور شوپ سے پہلے دن یاد آتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا خالی میں سیمپل اپنا گھر کا کام نورمل کرتی تھی اور پھر اپنا دھوپ میں بیٹھنا لیٹ سونا سب چلتا رجائی اوڑ کے اوپر سے دھوپ میں رجائی بھی گرم تو وہ دن مجھے کبھی کبھی یاد آتے ہیں کیا دن تھی اب کیا ہے تھوڑا سا چینج تو ہوتا ہی ہے لیکن اچھا لگتا ہے اور سبھی کے ایسا ہوتا ہوگا یا مجھے نہیں پتا سردی میں کم سے کام کام کرنے کی جو ہے میں کوشش کرتی ہوں اور جس دن بھی دوپ اچھی ہوتی ہے اس دن من اپنے آپ اندر سے بولتا ہے کہ آج تو کام کرنا ہے آج تو کام تھوڑا سا زیادہ کریں یہ بھی کروں گی وہ بھی کروں گی تو ایسے ہونے لگتا ہے میرے ساتھ تو من اپنے آپ ہی مطلب اندر سے بولتا ہے کہ آج تو یہ کام کرنا ہے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے جس کام پھر لگتے نہیں تو آلس رہتا ہے سردی بھی ہو یا کچھ بھی ہو لیکن سردی میں کمی کرتی ہوں بس کام چلا کام بولتے ہیں جس کو تو وہ کام میں کرتی ہوں کام چلا کام کر رہے بھئی وہ ہی کام ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے سردی بہت پڑ رہی تھی بہت زیادہ بار بار پانی میں ہاتھ گوسانے کا منی کرتا پانی سے میرے ہمارے پاس ایک بات روم میں ہمارا ہے گیزر جو ہمارے بات روم میں جو پاپا بات روم میں بجلی بات گیزر ہمارے پاس ہیں لیکن گلتی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہم نے ایک بات روم سے کنیکشن میں نہیں کروایا یہ بہت بڑی چوک ہوئی ہم سے تو یہ ہو گھر میں رہ گئی نا اس میں تھا تو بس یہ ہم سے چوک ہو گئی اور یہ چوک بہت بڑی مطلب گلتی کو چوک بولتے ہیں ہماری لینگویج یو پی یو پی سائیڈ مجھ فرنگر سائیڈ تو یہ گلتی ہم سے ہوئی ہے اور یہ گلتی سچ ہوا تھا شرے کے ہونے کے بعد ہم نے گیجر لگوایا تھا اور شرے ہو گیا ہے سترہ سال کا اٹھاروے سال میں شرے شروع ہو گیا ہے تیس نومبر کو ہوا ہے مطلب سترہ سال کا تو سترہ سال ہمیں گیس کا گیجر ہی یوز کرتے ہوئے ہیں پہلے گیجر چھوٹا سال گوالے میں بھی بولی تھی چھوٹا سال گوالے اتنے بڑے تام جھمکہ کیا کریں گے تو دیکھتے ہیں بس یہ سیجن میں نے نکالی دیا اگلے سردی میں دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا ایک لائک سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں ہوشلہ بنتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو لائک جرور کر دیا کریں اور جرور جرور کیا ہوتا ہے جرور ہی ہماری لینگویج ہوتی ہے تو چلیئے جی اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریے گا پھر سے جرور اور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا چینل پہ نئے ہیں ملوں گی کل آپ سے ایک پیاری سی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی تھانک یو فور ووچنگ